ایسلام ایکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے مزہ میں ہوں گے اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں بنا رہی اپنے کے چند میں بہت سپیشل چیز سپیشل چیز ہے یہ میٹھے میں سویٹ ہے بٹ یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہے میں بنا رہی ہوں بیسن کا ہلوہ اور بیسن کے ہلوے میں میں طاقت سے بھرپور انگریڈینس کا یوز کر رہی ہوں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے بچے شکایت کرتے ہیں کہ ان کو تھکن ہو جاتی ہے ان کو ویکنس ہو رہی ہے اور جو لیڈیز ہیں جو عورتیں ہیں ان کو وہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم تھک چکی ہیں ساتھ انکام کر کے ہمارے ہڈیوں میں درد ہے بونز میں پین ہو رہا ہے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے کمر درد کی شکایت کرتی ہیں اور سپیشلی جو ہمارے بچے ہوتے ہیں بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ تھکن کی کمزوری کی ویکنس کی شکایت کرتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں تو صدیوں میں یہ چیز بنائیں پنجیری کے جگہ اگر یہ چیز بنائی جائے تو کھانے میں بھی بہر ڈلیشیس ہے لائٹ بھی ہے اور طاقت کا اس میں بے شمار خزانہ ہے انگریڈینٹس بڑے سمپل سے ہیں ان انگریڈینٹس میں میرے پاس ہے پستہ ایک بڑا چمچ بھرا ہوا پستہ کا ناریل کا ایک باول ہے اس کو میں کرش کرلوں گی کدو کرلوں گی ناریل کو کاجو ہے بادام اور اخروڑ سے بھرہ ہوا گوند گم جس کو چیڑ بھی بولا جاتا ہے کسی بھی پنسار کی شعب سے آپ کو مل جاتی ہے ایزیلی الائچی ہے الائچی کو میں پیس لوں گے اور پاورڈر کی فارم میں لے آنگی گھی ہے ایک کپ شگر اکارڈنٹو ٹیسٹ اور بیسن ان کے ساتھ ہم بنائیں گے بیسن کا حلوہ اور اس میں جو یہ مین چیز گوند جو ہے یہ طاقت کا بے شمار خزانہ ہے کمر کے پین کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے چاہے وہ بڑوں کو ہے چاہے وہ چھوٹوں کو ہے چاہے وہ لیڈیز کو ہے تو یہ میری وہ بہنیں جو کمر درد کے شکایت کہتی ہیں اس کا استعمال کریں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے کمر کے درد دو دنوں میں غائب ہو جائے گا اور باقی سارے جو انگریڈینٹس ہیں وہ قدرت کا ایک بہترین جو ہیں وہ ہمارے لیے توفہ ہیں اور غزائیت سے بھرپور ہیں سب سے پہلے ہم نے گوند کو روست کرنا ہے اب سب سے پہلے تھوڑا سا گھی ایڈ کروں گی ایک چمج بھر کے میں گم کو روست کرنا ہے اپنا کلر چینج کر دے گی اور بلکل پھول جائے گی اور ایسے چمکتی ہیں جیسے موتی چمکتی ہیں شیشی کی طرح چمک دار ہوتی ہے اب اس کو مکال لیں گے یہ اب اس طرح سے ہوگی ہے جب ہم نے اس کو فرائی کیا میں اس کو اچھے سے پیس لوں گی بلینڈ کر لوں گی یا آپ سل بٹے میں لنگری گھوٹنی میں اس کو لنگری خونڈی میں آپ اس کو پیس سکتے ہیں اس کو پیس لوں گی بے سن میں نے لے لیا ہے دو بڑے کپ ہر کے بادام اخروٹ کو میں نے پیس لیا ہے اور پاوڈر بنانا پاوڈر ہم نے بلکل پاوڈر نہیں بنانا تھوڑے سی چنگس اس میں چھوڑنا ہے کاجو کو بیسی طرح سے پیس لیا ہے لیکن تھوڑے سی چنگس چھوڑنا ہے بلکل پاوڈر نہیں بنانا ناریل کدو کش کے لئے پیستہ تھوڑا سا پاؤڈر تھوڑا سا چھنس اور گون چیر اس کو میں نے فرائی آپ کے سامنے کی اور پیس لئے اب اس میں میں دیسی گھی ایڈ کروں گی ون کپ دیسی گھی ہے میرے پاس ون کپ ایڈ کر رہی ہوں آپ کے پاس دیسی گھی نہیں آپ دوسرے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں بیسن ہے تو اس کو گھی کے ساتھ بڑے اچھے سے چمچ چلاتے رہے ہیں یہ بڑی آسانی سے مکس ہو جائے گا اس کے ساتھ گھی کے ساتھ تھوڑا سا میسی ہوگا کیونکہ کوئی بھی حلوہ بناتے ہیں تو تھوڑا سا میسی ہوتا ہے ملکل ہلکی آنٹ پہ اس کو اچھے سے ہم نے بھوننا ہے شروع شروع میں ملکل گھبرانا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملکل پیسٹ فارم میں آ جائے گا بیسن اتنی آہستہ فلیم پہ اس کی بھونائی کریں گے اتنا اس میں سے کچھا پان دور ہوگا دو گلاس اس میں دودھ جائے گا دو ہی گلاس میرے پاس بیسن تھا اور دو ہی گلاس دودھ ایٹ کروں گے یہ دیکھیں گے پیسٹ فارمیں آ جاتے ہیں اس طرح سے بنائے کرتے ہوئے بیسن ہے تھوڑا سا کیونکہ اس کی کنسسٹنس سے تھوڑا سی ٹھکی سی ہوتی ہے مجھے اس کی بنائی کر دیوے تقریبا 15 منٹ ہو چکے ہیں اب اس کا کلر چینج ہو رہا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ بھی اس کا کلر ڈالک نہیں کرنا تاکہ اس سے پھر جلیوی سمیل نہ آئے اب میں اس پوائنٹ پہ اس میں ایٹ کر رہی ہوں شگر میرے پاس دو گلاس بیسن تھا تو میں ون کپ شگر ایٹ کر رہی ہوں لچی پاورڈر کا ون ٹی سپون ابھی ایٹ کروں گی اور ون ٹی سپون جب میں اس کو دم پہ چھوڑوں گی تو تب ایٹ کروں گی یہ ون ٹی سپون ابھی چلا گیا اب اس میں ایک گلاس بھڑ کے دودھ ایٹ ہوگا اس پوائنٹ پہ دیسے کھی کی ایک چمر ڈالنی ہے اسے ایک خوشبو اور ایک ارومہ اس کے اندر آ جائے گا اور میں نے جو الائچی بچا کے رکھی بھی تھی وہ باقی ساریس میں چلی گئی اب اس میں جائے گا سب سے پہلے ناریل ون باؤل بھرا ہوا ہے ون باؤل بھرا ہوا ہے بادام اور اخر اوٹ کاجو ہے میرے پاس پیستہ اور گم اس کو اچھے سے کریں گے اس میں میکس 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 بسم اللہ آپ کے کمر کا در جوڑوں کے دیت کی شکایت سب کچھ پلک چھپکتے دور بہت زبردست چیز ہے پنجیری کی جگہ سڑیوں میں یہ بنائیں خود کھائیں بچوں کو کھلائیں اب یہ دم پہ جائے گا پانچ منٹ کے لئے اس کو دم پہ چھوڑوں گی ماشاءاللہ سے بہت زبردست تیار ہے دم کے بعد اس نے بہت اچھے سے گھی چھوڑ دیا ہے ماشاءاللہ ہے مجدد 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 مجدة مجمouv